جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اس وقت یہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سامبا سے اور یہ بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے یہ جڑی ہے سامبا کی بیس ورشے چھاترہ ویشالی جس کی رہسم پریسیتوں میں موت ہوئی تھی سال دوہزار بائیس بیس آگست کو اسی کو لے کر ایک اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے یعنی ویشالی موت ماملے میں ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے کچھ دن پہلے سامبا پولیس نے مکھے آروپی کڈنیپر کو گرفتار کیا تھا بلیک میلنگ اور کڈنیپنگ کے جرم میں تو اس کو جو ہے مین ایکیوز کو اب جیل بھیج دیا گیا ہے یعنی ایکیوز کو اب جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا یعنی نیا ایک ہراست میں بھیج دیا ہے یہ ابھی تک کی بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے ویشالی موت ماملے کو ل انویسٹیگیشن کی جاری تھی جس میں سامبا پولیس کی بات کر رہے تو اس اس پی سامبا بنام تو جنہیں سٹ کونسیجوٹ کی تھی اور سٹ جس طرح سے اس میں کام کر رہی تھی یعنی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو اس میں کام کر رہی تھی اس نے جو الگ الگ جو کلوز ہی کٹھا کیے سبوت ہی کٹھا کیے گواہ ہی کٹھا کیے کال ریکارڈنگز کو چیک کیا اور اسی کی بہار پر جس طرح سے مین آروپی یعنی مکھے آروپی کو پولیس نے کچھ دن پ پہلے گرفتار کیا تھا سمب علاقے سے ہی یعنی جس طرح سے جو بچی بیس ورشی چھاترہ بشالی جو سمب کے مڑکولی علاقے کی رہنے والی تھی اور یہ جو مکھے آروپی ہے یہ بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہے تو کچھ دن پہلے پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا یعنی سٹ جو کونسیجوٹ کی گئی تھی تو سٹ نے جو آگے اس میں انویسٹیگیشن کی تو اس میں یہ مکھے آروپی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا تو آج اس مکھے آروپی کڈنیپ جو ہے جیل بھیج دیا گیا ہے نیائک حراست میں بھیج دیا ہے یعنی جیل میں بھیجا ہے آن جیوڈیشن ریمانڈ پر اسے بھیجا ہے تو اب یہ بڑی اپ ڈیٹ جو یہ سامنے آ رہی کیونکہ کئی نہ کئی آپ کو بتا دے کی ویشالی کے ماتا پتا کی بات کریں وہ لگاتار انصاف کی گوہار لگا رہے تھے کی ہماری بچی کو انصاف ملنا چاہیے اور بچی کے جو بھی قاتل ہیں ان کے تک پولیس جو وہ جلد پہنچے اور ہمیں انصاف ملیں ہماری بچی کو انصاف م لگاتار ہم نے ایک لمبا عرصہ دیکھا کہ ویشالی موت معاملے میں کوئی بھی جو ہے وہ خبر سامنے نہیں آ رہی تھی کوئی بھی کاروائی کی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آ رہی تھی لیکن آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے سال دوہزار بائیس بیس اگست میں یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا کہ ویشالی بیس ورشی چھاترہ جو جی ڈی سی سامبا کے سٹورنٹ تھی وہ بیس تاریخ کو یعنی بیس اگست کو گھر سے نکلتی ہے کالج جانے کے لیے لیکن وہ گھر واپس نہیں آتی اور اس کے بعد پریوار والوں نے میسنگ ریپورٹ جو وہ دیر شام کو پولیس سیشن سامبا میں لوج کرائی لیکن اگر آیا تو ویشالی کا شف جو وہ اگلی دن گھر آیا ویشالی کی جو ڈیٹ بوڈی ہے جو شف ہے وہ رہسم پریسیدیوں میں پنجاب کے لدھیانہ سے جو وہ برامد ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لگاتار جو پریوار والوں نے پروٹیس کیے پردشن کیے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہماری بچی لدھیانہ پہنچ گئی اور اس کے بعد وہاں پر اس کی موت ہو ہوئی وہاں سے اس کا شف جو وہ رہسم پریسیدیوں میں برامد ہوتا ہے اور اس کے بعد پریوار نے لگاتار گوہار لگائی کہ ہماری بچی کو انصاف ملنا چاہیے ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور جو بچی کھیل کود میں سب سے آگے تھی پڑائی کے چھیترے میں سب سے آگے تھی ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی رہسم پریسیدیوں میں موت ہو گئی اور کئی نہ کئی پریوار والے یہ پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ اس میں ساجش ہے اس کی ان کی جو بچی ہے اس کو کئی نہ کئی مارا گیا ہے ل لیکن اب جس طرح سے اس پورے معاملے میں انویسٹیگیشن آگے لگاتار بڑھ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے جو اس مکھ آروپی آپرہن کرتا کی گرفتاری ہوئی تھی تو آنربل کورٹ کی بات کریں تو کورٹ کی ڈریکشنز پر ایف آئی آر لوج ہوتی ہے سامبہ پولیس ٹیشن میں اور اس کے بعد اس ایس پی سامبہ بنام تو جی جو ہے سیٹ کونسیچوٹ کرتے ہیں اور جب سیٹ کونسیچوٹ کی گئی تو اس میں جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں جس میں پریانکا کماری ہے ایس ڈی پیو ویجے پور اسی کے ساتھ ساتھ میسز گرپریت کور ہیں یہ سینئر پروسیکیٹک آفیسر ہیں ایسے جو سامبہ راجیشور سنگھ ہیں انچارج پولیس پوسٹ رکھا مٹالی رویندر سنگھ ہیں یہ تمام جو میمبرز ہیں سیٹ کے انہوں نے جس طرح سے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا ہائیلی پروفیشنل مینر میں تو اسی کے تحت جو ہے یہ تحقیقات جو یہاں تک پہنچی کی مکھے آروپی آپہرن کرتا کی کڈنیپر جس نے جس کو بلیک میلنگ میں اور کڈنیپنگ کے جرم میں جو ہے وہ گرفتار کیا اور کئی نہ کئی اس پورے معاملے میں یہ ایک نیا موڈ آیا ہے کہ اب اس مکھے آروپی آپہرن کرتا کو یعنی جس کا نام اس میں مینچن کیا ہوا ہے سنیل کمار سنیل کمار شرما جس کے اوپر بلیک میلنگ کے تحت اور کڈنیپنگ کے جرم میں جو ہے وہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے اب نیائک ہراست میں بھیج دیا ہے یہ ابھی کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے یعنی زلہ پولیس سامبہ نے اس آروپی کو جو ہے نیائک ہراست میں بھیج دیا ہے یعنی جوڈیشن ریمانڈ پر بھیج دیا ہے تو آگے لگاتار انویسٹیگیشن جو ہے اس پورے معاملے میں جاری ہے لیکن یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ جو ہے یہ بیس ورش چھاترہ سامبہ کے سنب بلوک مڑکولی گاؤں کی جو ہے ویشالی اس کی موت کے معاملے میں یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے حالانگی مکھے آروپی کو تو پہلے ہی گرفتار کر ل کیا تھا لیکن جس کے بعد لگاتار اس میں اور تحقیقات کی جاری تھی کیونکہ کچھ اور کڑیاں اس میں جڑتی نظر آ رہی تھی اور اب جو ہے یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ اس مکھے آروپی آپ ارن کرتا کو جو ہے جو ہے جوڈیشن ریمانڈ پر بھیج دیا ہے نیائک ہراست میں بھیج دیا ہے اس سے جیل بھیج دیا گیا ہے یہ بھی کہ آج کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور معاملے میں آگے انویسٹیگیشن لگاتار جاری ہے اور پوری طرح سے انصاف ملے بچے کو بچی کے ماتا پتا کو اس کی ہم امید کرتے ہیں کیونکہ اس پورے معاملے میں اب جس طرح سے اس اس پی سامبہ بنامت ہو جی اور ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو جب پورا کیس سالف ہو جائے گا یہ ہم امید کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا اور بچی کے بچی کی بات کریں بچی کے ماتا پتا کو بچی کو انصاف نہیں مل پا رہا تھا اور جہاں جہاں پر بھی پبلک کی پولیس کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی تو ہر جگہ یہ بات اٹھتی تھی کہ آ بچی کے ماتا پتا کو انصاف کا ملے گا لیکن جب اس اس پی سامبہ بنامت ہو جی نے اس اس پی سامبہ کا کاربار سنبھالا اور اس کے بعد سومب علاقے کی بات کریں یہاں کی یہ بچی رہنے والی تھی تو سومب علاقے میں بھی پولیس پبلک میٹ ہوئی اور اس میں بھی یہ لگاتار باتیں سامنے آئی اور وہاں پر اس اس پی سامبہ بنامت ہو جی نے کہا تھا کہ جلد اس پورے معاملے کی ہم جو وہ تہہ تک جائیں گے اور جو بھی اس میں کلپریٹس ہوں گے آروپی ہوں گے ان کو بخشا نہیں جائے گا ان کو سلاکوں کے پیچھے بیجا جائے گا تو یہ کافی ایک جو اپ ڈیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا کچھ دن پہلے کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دیں کہ اس پی سامبہ بنامت ہو جی بتائی کے پاتھ رہے جنہوں نے پورے معاملے میں جو ہے ایک سنجیدگی والا رول پلے کیا اور اس میں ڈی آئی جی شکتی پاٹک جی کی بات کریں تو ان سے بھی ہم نے لگاتار سوال کیے تھے کہ آخر کب بچی کو انصاف ملے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ جلد جو ہے اس پورے معاملے میں اپ ڈیٹ سامنے آئیں گی اسے پبلک ڈومین میں لائے جائے گا تو کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مکہ آروپی جو ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جس نے پوری کانسپیریسی رچی تھی کرناپنگ کرنے میں اور بلیک ملنگ جسنا سے وہ کر رہا تھا بچی کے ساتھ تو اسی کے چلتے اب جو ہے اس میں ایک نیا موڑ ہے کہ جو مکہ آروپی سنیل کمار شرما ہے اب اسے نائے خراست میں بھیج دیا ہے یعنی on judicial remand پر بھیج دیا ہے اور سٹ جو کانس انویسٹیگیشن اس میں پورے معاملے میں کر رہی ہے کیونکہ کئی نہ کہیں جب آنرابل کوٹ کی طرف سے ڈریکشنز آتی ہیں ایف آئیر لوج ہوتی ہے ڈریکشنز پر پولیس سانبا میں اور اس کے بعد ایس ایس پی سانبا بنامتوش سٹ کانسٹیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیم لگاتار جو وہ ہر دن کام کر رہی ہے اس علاقے میں پہنچتی ہے وہاں سے کلوز ہی کٹھا کرتی ہے پروف ہی کٹھا کرتی ہے کال ریکارڈنگ جو وہ کھنگالا جاتا ہے ہر طرح انویسٹیگیشن ٹیم نے کی ہے اور ابھی فیلال انویسٹیگیشن جہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ موکھا ایروپیا پرن کرتا جو ہے سنیل کمار شرمہ اسے گرفتار کیا اور اس کے بعد آج جو بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہے گی اس کو اب نیائک ہی راست میں یعنی جیوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے تو جلد پوری طرح سے اس بچی کو بیس ورشی چھاترہ سانبا کی ہونہار بیٹی سنب علاقے کے مڑکولی گاؤں کی جو ہے اسے انصاف ملے گا اور بچی کے ماتا پتا کو بھی پوری طرح سے انصاف ملے گا لیکن بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ جس گاؤں کی بچی رہنے والی تھی اسی گاؤں کا یہ آروپی نکلا ہے اسی علاقے کا اسی گاؤں کا یہ بچی رہتی تھی اسی کو لے کر کہنے کہیں ایک لمبا عرصہ ہوا لیکن دیر آئے دروست آئے فائنلی اس بچی کو انصاف ملنے جا رہا ہے پوری طرح سے انصاف ملے گا کیونکہ جو کڑیاں دیرے دیرے جڑ رہی ہیں اس میں اور بھی کئی خلاصے ہوں گے لیکن مکہ روپی اپھرن کرتا کیڈناپر جو ہے اب جیل میں اسے نے آئے خیراست میں بھیج دیا ہے سامبا پولیس نے بڑی جانکاری بیس ورش چھاترہ سامبا کی وشالی موت ماملے کو لے کر آگے اور بھی جانکاری ہیں جو وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اس پورے ماملے کو لے کر فلال کے لئے رشیق جوریہ جیکی میڈیا